بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مدسیر صحیح ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز آج کا لیگل ایشوز جو ہم ڈسکس کریں گے وہ پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بڑا اہم ہے آج ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائیٹی کے اندر کہ ہماری اقدار جو ہیں وہ بدل رہی ہے بدل کیسے رہی ہے مثال کے طور پر پرانے ادوار میں ہوتا ہی تھا جب شادی ہوتی تھی تو جناب لڑکے کی ہم نے شادی کی لڑکی کو لے کے آئے پرنٹس نے بچی کے پرنٹس نے رخصت کیا دعاوں کے ساتھ ساتھ کچھ نصیحتیں کی تو وہ دور تھوڑا سا بدل چکا ہے اب کیا وہ شادیاں چل بھی جاتی تھی اکثر چل بڑے بڑے کرائسیز تھے بڑی غربت ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود گھر آباد ہوتے تھے آج کل ایسا نہیں آج کل کافی سارے چانسیز ایسے بھی ہیں کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں عدالتیں ہماری پڑی ہیں جناب لٹیگیشن مرد عورت جو فیملیز ہیں آپ اس میں وہ ناراض نظر آتی ہیں کوئی خلا کا دعاوہ کر رہی ہے جناب عورت کوئی جناب مینٹیننس بچوں کے خرچے کا دعاوہ کر رہی ہے کوئی جناب ڈائیورس کر رہا ہے تو کوئی سمان جہیز کا دعاوہ کر رہا ہے تو یہ آج فیز مانا اگر ہم دیکھیں تو کافی سارا چینج آ چکا ہے اب اس میں جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سیپریشن ہو جاتی ہے شادی ہوئی میاں بیوی جناب بن گئے اب ان کی سیپریشن ہو جاتی ہے باسورتوں میں انبن ہو جاتی ہے جو کہ موسٹلی نہ لڑکے کی تربیت اچھی ہوتی ہے نہ لڑکی کی تو وہ پھر چل نہیں پاتا نظام اینی ہو کسی وجہ سے اگر انبن ہو گئی سیپریشن ہو گئی تو دعاوہ کیا جاتے ہیں اسے کہتے ہیں سوٹ فور ریکووری آف ڈاوری آرٹیکلز سمان جہیز کا دعاوہ بھی اسے کہتے ہیں کہ ہماری شادی ہوئی تھی اب سیپریشن ہو گئی ہے میرا سمان جہیز میرے پیرنٹس نے دیا تھا ان کے گھر پڑا ہے تو وہ دے نہیں رہے انہیں کہ ہمیں واپس کریں یہ دعاوہ کیا جاتا ہے عدالت کے اندر عدالت فیملی کورٹ کے اندر دعاوہ دائر کیا جاتا ہے وہ پھر سن کے تو اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں ہوتا کیا ہے پریکٹیکل پوائنٹ آف یو سے میں آپ کو ارس کروں ایسے کئی کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ جن کے اندر جھوٹ کے اوپر یہ بیس کرتا ہے یہ دعاوہ اب کسی وکیل صاحب کے پاس چلے جائیں اور کورٹس کا مزاج کیا ہے اور پھر جب کورٹ کا مزاج کوئی سپیسیفی کھو گا اس انداز سے پھر لوگ بھی وکلا بھی اور کلائنٹس بھی اپنے آپ کو پھر ڈھالنے کی کوشش کرنا کورٹ کا مزاج کیا ہے کورٹ کا مزاج یہ ہوتا ہے کوئی ایسا وہ جو بظاہر آپ کو نظر آتا ہے ایک ترازو پکڑا ہوتا ہے جناب وہ ترازو ہوتا نہیں ہے کورٹ کے پاس جس میں وہ تولنے کے کون کتنا حق پر ہے ایسا ترازو کوئی نہیں ہوتا اسیس کرنا ہوتا ہے صرف بالخصوص فیملی کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں فیملی لٹیگیشن کی بات کر رہا ہوں کورٹ نے اسیس کرنا ہوتا ہے اندازہ لگانا اچھا اس کے جناب کمانے والے کتنے تھے لڑکی کا کوئی بھائی باہر تھا جناب لڑکی کا والد کیا کرتا تھا ان کے فنینشل سٹیٹس کو اسیس کرنا ہے تھوڑا سا اچھا اگر یہ فنینشل سٹیٹس ہے ہو سکتا ہے پھر انہوں نے اتنے لاکھ روپے کا اس کو سمان جہیز دیا ہو رسیدات آپ کو پتہ ہے دو نمبر بن جاتی ہیں آپ جائیں جا کے کوئی تعلق والا دکاندار اس نے ایک رسید بنا دو اس نے کہنا جی بتائیں تو اس طرح کبھی سلسلہ دو نمبر رسیدیں بھی بنای جا سکتی ہیں میکسیمم یہی ہے نا کہ آپ کہتے ہو کہ جناب میں نے فریج دی ہے فریج ہمارے سمان جہیز میں موجود تھی تھی یا نہیں تھی کون کیسے انداز ہوگا آپ نے کہہ دیا آپ ایویڈنس پروڈیوز کرو گے اس کے میکسیمم یہ کر سکتے ہو کہ اس کی کوئی رسید لیا کے دو گئے یہ دیکھیں جی ہم نے پرچیز کی تھی یہ رسید ہے اس کی رسید تو ہے فریج ہے یا نہیں ہے آپ نے تو رسید پروڈیوز کر دی نا جناب انہوں نے انیس سو اسی کے اندر یہ فریج پرچیز کی تھی بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ہوگی لیکن وہ سمان جہیز کے اندر موجود بھی ہے کہ نہیں یہ کون اسیس کرے بس یہ اندازہ لگانا ہے جاج صاحب نے چلو ایسا مالیت جو ہے نا دس لاکھ کہہ رہے ہیں دس لاکھ کا سمان جہیز ہے سات لاکھ کر دو جی سات لاکھ دیں بارہا ایسا دیکھا گیا کہ اگلی پارٹی وہ سر پٹتی ہے کہ میں نے ایک پینی بینین سے لیا سمان جہیز کچھ بھی نہیں لیا ایک آئٹم بھی سمان جہیز کی نہیں لی کیونکہ میں مجھ پہ مذہبی جو ہے وہ چڑھا ہوا تھا اس وقت رنگ تو میں چاہتا تھا کہ نہیں یہ جہیز ایک لانت ہے نہیں لینا اب کورس کبھی بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہوتی نہیں ہے کہ سمان جہیز نہیں لیا تھا کور نہیں جی ہمارا مزاج ہے ہماری سوسائٹی کا ٹرنڈ ہے کہ کچھ تو دیا ہوگا چلو چار لاکھ کر دیتے ہیں اب یہ نائنصافی ہے how can you decide کہ کچھ تو دیا ہوگا جن اہم وہ اکلات رکھے ہوں ہیں جو پتہ کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کچھ تو دیا ہوگا میں میرٹ میں بات کریں لیکن انفارچنیٹلی دونوں پارٹیز یہ لڑکی والے اگر جھوٹا دعوہ کر دیتے ہیں کچھ بھی نہیں دیا ہوتا اور لکھ دیتے ہیں جناب دس لاکھ کا سامان جہیز ہم نے دیا ہوا ہے ہوتا ہے لڑکی والے لکھتے ہیں اور پھر جیج صاحب کہتے ہیں چاہ دس لاکھ لکھ ہے چار لاکھ کر دو چھے لاکھ کر دو صحابت تو کچھ نہیں ہو رہا لیکن کچھ تو دیا ہوگا تو چھے لاکھ کر دو لڑکی والے بلندر کرتے ہیں ایسا اور جیج صاحب پھر فیور کر کے کچھ نہ کچھ ڈکری کر دیتے ہیں لڑکے والے بھی بلندر کرتے ہیں انہوں نے سامان جہیز دیا دس لاکھ کا دس لاکھ کا سامان جہیز دیا واپس کرو اب لڑکے والے نہیں ہم نے تو لیا ہی نہیں تھا حالانکہ لیا ہوتا ہے دونوں چیزیں غلط ہیں بھئی exceptions are always there society کے اندر ہے کہ لوگ mostly لیتے ہیں سامان جہیز دیتے ہیں سامان جہیز لیکن اگر کوئی اچھا انسان ہے تو آپ اسے یہ کہہ کے کہ نہیں کچھ تو دیا ہوگا معاشرے میں چلتا ہے یہ کہہ کے تو اس کو اتنے لاکھ روپے کا ٹیکہ لگا دو گے تو یہ اچھائی کو تو آپ کیا کر رہے ہو discourage کر رہے ہو اس شخص کو جس نے اچھائی کی جس نے سامان جہیز لینے سے منع کیا وہ سوچتا ہے یار میں لے ہی لیتا تو اچھا تھا بلکل اسی طرح دوسری سائیڈ پر دیکھیں سامان جہیز لیا ہے کرپٹ آدمی ہے جناب بڑے لالچی قسم کے لوگ ہیں سامان جہیز لیا ہوا ہے اس کو واپس نہیں کر رہے اچھا جی separation ہو گئی ہے طلاق ہو گئی ہے اب سامان لے کے دکھاؤ وہ پریشان لڑکی والے بچارے عدالتوں میں دکھے کھاتے ہیں کیس کرتے ہیں وکیل کی فیس پی کرتے ہیں اس کے بعد یہ وکیل کھڑا کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں نہیں ہم نے تو لیا ہی نہیں تھا کون ثابت کر کیسے بتا دیا وہ کہتے دیا ہے وہ کہتے نہیں کیسے ثابت ہوگا اب کیوں کہ ہماری اقدار بدل گئی ہیں وہ اعتماد کے رشتے وہ کہتے ہیں بیٹی دے دیا تو پیچھے کیا رکھا ہے وہ ختم ہو گئی باتیں اب نصیتیں ختم ہو گئی ہیں اب اب تو بھائی ہوتے ہیں فیصلے جناب حساب ہوتا ہے حساب کتاب ہوتا ہے آج کل تو جب حساب کتاب ہوتا ہے یہی trend آ گیا پھر ہمیں اپنے قوانین میں بھی کچھ تبدیلی کرنی ہوگی اب دیکھئے سمان جیسے دے رہے ہیں لے رہے ہیں trend ہے اگر ہے تو پھر اس کا پہلی بات ہے نہ لیں نہ دیں لیکن یہ ہمارے کہنے سے تھوڑی لوگ منہ ہو جائیں گے دینے والے دیں گے لینے والے لیں گے اس کا حال یہ ہے at least نکاح نامے میں اتنے سارے کولم جہاں بنے ہوئے ہیں یہ کولم ایڈ کر دیں کیا بچی کو کچھ سمان جہیز دیا گیا اس کی تقریباً value کتنی ہے لکھتے ہیں کہ تقریباً اب شادی کے ٹائم پہ mostly ایسا نہیں ہوتا کہ بعد میں تو unburn ہو گئی ہے آپ تو revengeful ہو گئے نا بدلہ لینے گھسا ہے وہ کہتا ہے اس کو سبق سکھانا ہے شادی کے ٹائم پہ ایسا نہیں ہوتا کہ سبق سکھا رہے ہوتے ہیں نہیں شادی کے ٹائم پہ mostly ایسا ہی ہوتا ہے اچھا سمان جہیز نہیں نہیں دیا گیا that's all کبھی بھی جوٹا case نہیں ہو سکے گا سمان جہیز جناب تقریباً value اس کی کتنی ہے 10 لاکھ رپیہ ایسا نہیں ہوگا کہ جناب 10 لاکھ رپیہ لڑکی والے لکھوا رہے ہیں 10 لاکھ کا سمان تقریباً ہم نے دیا ہے تو انہوں نے جناب کچھ بھی نہ دیا اور لکھیں 10 لاکھ کا اور لڑکے والے sign کر دیں گے ہاں ٹھیک ہے ایسا تو نہیں ہوگا میری یہ suggestion ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ evidence کر لینی چاہیے اور اس کا قانونی طور پر قانون میں یہ چیز ڈال دینی چاہیے کہ جب بھی یہ marriage contract ہوگا شادی ہوگی نکاح ہوگا تو ایک column add کر دیا جائے کہ شادی کے ٹائم پر جیسے حکمہ بھی تو لکھتے ہیں کیا حکمہ دیا گیا یا نہیں دیا گیا اسی طرح یہ بھی add کر دیں کہ کیا سمان جہیز دیا گیا اگر دیا گیا تو اس کی value تقریباً کتنی ہے approximate value اس کی لکھتے ہیں وہ جناب اگر کہ 60 لاکھ کا دیا ہے تو وہ لکھے تقریباً 60 لاکھ میں نے گاڑی دیا ہے بھائی ایک کروڑ کا لکھے ایک کروڑ کا میں نے فلان کا ڈی دیا ہے ایک کروڑ ساتھ میں نے فرنیچر دیا ہے تقریباً اتنے کا تو یہ دو چار لفظ لکھنے سے یہ future litigation جو ہے اس میں ججز کو بڑی help ملے گی ایک کروڑ کا جو نظام ایسے ہی ہوتا ہے جناب بلا وجہ ہی بس جیسے کہ تاسک کر لو یہ جیت گیا یا وہ جیت گیا تو اس طرح ججز کر رہے ہیں جناب ہاں دیا ہی ہوگا چلو اتنا کر دو یہ کیا چلو کر دو اور evidence نہیں ہے پھر بھی کر دو تو ایک باز زفا دیکھنے میں آیا ہے کہ family cases کے اندر زیادتی ہو جاتی کسی party کے اندر تو امید ہے آپ نے یہ جھوٹا سمان جیز کا دعویٰ کر دیا جاتا ہے اس کا solution کیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہوگا مزید ویڈیوز کے لیے مارے ساتھ رہی ہیں شکریہ 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 شکریہ